حلقی یا خودپورا بھوانی نگر پولیس حدود میں ایک افسوسناک ختل کا واقعہ پیش آیا واقعہ کی تفصیل کچھ یوں ہیں کہ سلالہ بارکس کے رہنے والے سلمان نامی شخص کا اسی کی بھابی نے ختل کر دیا اس بات کی تلہ موصل ہوتے ہی فوری طور پر رکنے اسیملی حلقی یا خودپورا جعفر حسین میراج نے امانگر بی مختول کی بہن کے گھر پہنچے جہاں انہوں نے تفصیلات دریافت کی رکنے اسیملی حلقی یا خودپورا جعفر حسین میراج نے میڈیا سے بات کرتے بتایا کہ سلمان کچھ دن سے لا پتا تھے جس سے معاملہ تشویشناک ہو گیا اور اس کے چلتے سلمان کے اہل قانا نے بھوانی نگر پولیس ٹیشن میں شکایت درج کروائی پولیس کی جستجوں سے معلوم ہوا کہ سلمان اپنی بھابی کے ساتھ گلبرگا شریف گیا ہوا تھا جہاں اس کا گلہ گھٹ کر مار دیا گیا بعد ازاں اس کی ناش کو پتھر باندھ کر ایک تلاب میں غرقاب کر دیا گیا اس ختل میں سلمان کی بھابی کا ہاتھ بتایا گیا ہے ابھی یہ ختل کی وضاحت نہیں ہو سکی ہے پولیس اس سلسلے میں مصرف اتقات ہے آج میں امان نگر بھی آیا ہوں یہاں پہ ایک سلمان نام کری جو سلالہ بارکس کے رہنے والے ہیں ان کا بہن کا گھر یہاں پہ امان نگر بھی میں تھا دس تاریخ کو انہوں نے اپنے بہن سے ملا ملکے اپنی مورسے کے لیے یہاں رکھ کر وہ چلے گئے دو تین دن تک آئے نے ان کا فون بند آ رہا تھا تشفیش ہوئے ان کی بہن اور ان کے دو بھائی تھے ان لوگ نے یہاں پہ بھوانی نگر پولیس ٹیشن میں ایک کمپلینڈ میسنگ کا لکھایا جب پولیس انویسٹیگیشن کرنا شروع کری تو پتا چلا کہ انہوں اپنی بھاوچ کے ساتھ میں گلبرگاہ گئے ہوئے ہیں جب سے ان کا فون بند ہے جب ان لوگ کو بلا کے پولیس انٹرگیٹ کرتی ہے تو پتا چلا کہ ان کو گلہ دبا کر مار دیا گیا اور ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ایک پتھر بن کے وہاں کے ایک تلاب کے اندر پھیک دی گئی تھی جیسے ہی پولیس کی انویسٹیگیشن میں یہ ریپورٹ آئی یہاں سے بھوانی نگر پولیس کے ایسائی اور دیگر ٹیم جا کر باڈی کو نکالے اور آج پوسپارٹم کر کے ان کے بھائیوں کے ورسا کے حوالے کیا ہیں پولیس اس کی ڈیٹیل انکویری کر رہی ہے کہ آخر یہ کس وجہ سے یہ خطل ہوا گلورگا کے اندر تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خاص طور سے ہماری پولیس کی میں تاریخ اسیلیے کروں گا کیونکہ انہوں نے اس کیس کو سیریس لیا سیریس لے کے معلومات کی جیسے ہی ان کو ٹاور لوکیشن کا پتا چلا کہ گلورگے کا ہے وہی ٹیم پہ ان کی بھاوچ کا بھی ٹاور لوکیشن سیم جگہ پہ آیا وہاں سے انویسٹیگیشن کی شروعات ہوئی شروعات ہونے پہ یہ پتا چلا کہ مڈر کے پیچھے ان کے اپنی بھاوچ کا ہاتھ ہے اس کے بارے میں کیا ہے کیا نہیں تحقیقات جاری ہے جملہ پانچ لوگوں کو پولیس انویسٹیگیشن کے لیے لے کر آئی ہے تحقیق کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو بھی اس میں خاتل رہیں گے ان کو پوری سزا دی جائے گی مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت کو جیسے ہی اس کی اطلاع ملی مجھے کہے تو میں یہاں آیا ہوں آکے ان لوگ سے ملاخت کیا ہوں جیسا بھی رہے گا مجلس اتحاد المسلمین ان کے ساتھ رہے گی اور انصاف دلانے کی پوری پوری کوشش کریں گے بہت بہت شکریہ